ناظرین آج کا امارا موضوع گدے کی کھال پر لکھے گی دنیا کی پرسرار شیطانی کتاب ہے ہم سبھی بچپن سے کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں اور مقبول کتابوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے خطرنا کتاب کے بارے میں جانتے ہیں یا کسی ایسی کتاب کا نام سنا ہے جو آج تک پرسرار بنی ہوئی ہے اس کتاب کو شیطان کی سب سے بڑی کتاب بھی کہا جاتا ہے یہ کتاب جس کے پاس آئے اس کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا کئی لوگوں نے ادعویٰ کیا کہ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے الفاظ شولوہ میں لپٹے ہوا میں تھیرتے نظر آئے یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ یہ کتاب آج بھی دنیا کے مشہور اور بڑی لیبرائریز میں موجود ہے اس میں کوئی شک و شعبے کے گنجائش نہیں ہے یہ کتاب شیطان نے خود لکھے اس کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے جس کو سن کر ہر انسان ورتہ حیرت میں آجائے اس کتاب کے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک رات میں لکھا گیا ہے دنیا کے مشہور اور معروف سینسدانوں نے اس کتاب پر ریسرچ کی تو پتہ چلے کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک شخص ہے کہ رات میں اپنے کلم سے اتنی بڑی کتاب لکھ سکے ان کا کہنا ہے کہ اگر مان بھی لی جائے کہ کتاب ایک ہی شخص نے لکھی ہے تو اسے وہ روزانہ چوبیس گھنٹے بھی لکھے تو بھی کم از کم پچیس سال لگیں گے اس کتاب کو گدے کے چمڑے پر لکھا گیا ہے دوستو ہمارے سامنے بہت سی بڑی اور مشہور کتاب ہے جیسے قرآن مجید ہولی بائبل ان کتاب کو ماننا ہماری ایمان کا حصہ ہے مگر ہم جس کتاب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں یہ کتاب دیویل بائبل کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ کتاب ہے کیا یہ کیوں لکھی گئی ہے اس کی پیچھے کیا داستان ہے اور ایک رات کی کہانی کیا ہے اور جس نے اسے لکھا اس کی کہانی کیا ہے دوستو اس کتاب کا وزن تقریباً پچاس کلو گرام ہے اس کتاب کو ایک آدمی اکیلہ نہیں اٹھا سکتا اسے کم از کم دو سے تین آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں اس پوری کتاب کو ایک ہی روشنائی اور ایک ہی لکھاوٹ میں لکھا گیا ہے اس کتاب کے بارے میں جو سب سے دلچسپ چیزیں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک رات میں مکمل کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ تین سو تیرہ صفحوں کی کتاب کو ایک رات میں کیسے لکھی گئی ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ایک سنیاسی تھا وہ سنیاسی اپنے مذہب اور سنیاسی کے حصولوں سے انحراف کرنے لگا اے بعد شہر میں پھیلی اور دربار تک پہنچ گئی اور زمانے میں سنیاسی کے حصولوں سے انحراف کرنا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اس کو بہت سنجیدگی سی لے گیا پھر معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ سنیاسی نے سنیاسی کے حصولوں کو توڑا ہے اس کی وجہ سے اب پورا علاقہ اور سنیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے فیصلہ سنایا گیا اسے دیوار میں چمبا دی جائے یا تابود میں بند کر دی جائے سنیاسی نے جاتے ہوئے راجہ کے سامنے ایک خوفناک دلیل رکھی اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی بےمثال کتاب لکھے گا جو پوری انسانیر کے لئے مفید ثابت ہوگی پھر وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور کر دینا لہذا سنیاسی کو زندگی جینے کا ایک اور موقع مل گیا راجہ نے اس کی بات سننے کے بعد ایک شرط رکھی کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری یہ بات ماننے کے لئے تیار ہوں مگر اس کتاب کو لکھنے کے لئے صرف ایک رات کی محلت دی جا سکتی ہے اگر یہ کتاب ایک رات میں مکمل کر لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم اپنی نئی زندگی جی سکتے ہو سنیاسی مان گیا اور کہا ٹھیک ہے میں ایک رات میں لکھ دوں گا اسے کمرے میں ڈال دیا گیا لکھنے کے لئے کاغذ روشنائی اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی گئی سنیاسی نے اس نئی کتاب کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیا لیکن آدھی رات ہوتے ہوتے چند ایک صفحات ہی لکھ سکا سنیاسی کو یہ محسوس ہوا یہ ناممکن کام ہے کہ ایک رات میں اس کتاب کو مکمل کریں وہ کتاب مکمل نہیں کر سکا اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے پھر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا وہاں موجود پہرے داروں کو پکارا اور کہا کہ وہ ایک خاص عبادت کرنا چاہتا ہے اسے پوجہ پارٹ کے لئے ضروری چیزیں چاہیے اسے ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی گئی اور وہ خاص پوجہ کرنے لگا اس خاص پوجہ کے دوران اس نے شیطان کو بلایا اور شیطان کے آتے ہی سنیاسی نے ایک شرط رکھی اگر وہ صبح ہونے سے قبل اس کی کتاب مکمل کروانے میں مدد کر دے تو وہ اپنی روح شیطان کو دے دے گا شیطان نے سنیاسی کی بات کو قبول کر لیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں کتاب صبح ہونے سے قبل مکمل کر لوں گا اس کے بعد سنیاسی آرام سے سو گیا صبح ہوتے ہی سنیاسی جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے آگے خوفناک کتاب لکھی ہوئی ہے لیکن جب سنیاسی نے اس کتاب کا پہلے صفحہ پڑھا تو پہلے ہی صفحے پر شیطان کی تصویریں بنی ہوئی تھی سورج چاند جنت اور دوزخ کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھلائی اور برائی کو بھی لکھا گیا تھا لیکن یہ کتاب شیطان کی عبادت کرنے کے لیے تھی نہ کہ انسانیت کے خدمت کے لیے یعنی جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ شیطان کو بہتر اور اچھا تسلیم کرے گا شرط کے مطابق کتاب تو مکمل ہو چکی تھی اور سنیاسی نے جیسے اس کتاب کو دیکھا تو شیطان نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسی وقت سنیاسی ختم ہو گیا جس کے بعد آج تک اس کتاب کو پڑھنے والا بھی پاگل ہو جاتا ہے دوستو آج کے دور میں کیا رہے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں ہز بھی روایت چینل کو سبسکراب کر کے بھی لائکن کو پیس کرنے تاکہ ہماری لائٹس ویڈیو کو نوٹفکیشنز آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے میں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ